مشکار آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں امرتہ عریشت کے بارے میں امرتہ جو ہے وہ گلوے کا نام ہوتا ہے امرتہ گلوے کو بولتے ہیں لیکن اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ گلوے ساتھ ہی اکیلے بھی کھا سکتے ہیں یا آپ سیدھا گلوے ہی کھا سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے امرتہ عریشت میں جو ہے گلوے کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری ہوشدیاں کو ملا کر فرمنٹ کیا جاتا ہے اور ایک فائنل فورمیلا تیار کیا جاتا ہے جو ہمارے شریル میں بخار کے سامے اور بخار کے بعد بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اور ہمارے شریف کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے جو اور عوشدیاں لی جاتی ہیں اس میں وہ مہتپون عوشدی ان میں ایک آتی ہے وہ آتی ہے کٹ کی جو ہمارے دائشن کے لیے ہمارے لیور کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو اب یہ ہمارے شریف میں کرتا کیا ہے گلوے جو ہے تک طرص ہوتا ہے وہ ہمارے شریف میں ہمارے شرین میں بخار سے لڑنے کے لئے ہمیں تک طرح جو رگن ہوتا ہے سب سے اچھا جو رگن ہوتا ہے تو ہمارے شرین میں جو رگ کے وپریت کام کرنے کے لئے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے گلو ہے اب اس کے ساتھ جب ہم کھٹکی کا استعمال کرتے ہیں تو بخار میں اچھلی ہوتا کیا ہے پہلے بخار کا سب سے پہلے اس کو علاج کا سب سے پہلا نیم جو ایرویز میں بتایا ہے وہ آتا ہے لنگن لنگن سے کیا ہوتا ہے لنگن ہوتا ہے ورت رکھنا فاسٹ کرنا اس سے ہم جو ہمارے شریع میں بخار کا ایرویز میں ایسا مانا جاتا ہے کہ بخار پیٹ سے شروع ہوتا ہے ہم آشے سے شروع ہوتا ہے تو اگر ہم لنگن کرتے ہیں ورت رکھتے ہیں یا ورت کرتے ہیں جتنوں تک ہماری چھمتا ہے تو ہمارے جو پیٹ میں دوش اتبند ہو گئے ہیں یا جن کا سنچے شریع میں ہو چکا ہے وہ ڈائیجیسٹ ہونے شروع جاتے ہیں اور بخار اپنے آپ کیک ہونے لگتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں کٹکی جکہ استعمال ابھیہ ریشٹ میں کیا جاتا ہے تو اگر ہم ابھیہ ریشٹ کو دیتے ہیں تو ابھیہ ریشٹ کٹکی جس میں سیکنڈ دوسرا مین کاش دی ہے وہ ہمارے لیور کی فنکشنگ میں ہلپ کرتی ہے اور اس کو بڑھاپا دیتی ہے جو انزائمز اس میں سے نکلتے ہیں اور وہ ہمارے شریف میں دوشوں کے پاچن میں اور زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے تو ابھیہ ریشٹ آپ کو جو ہے امریتہ ریشٹ آپ کو جو ہے ہمارے شریف میں بہت ہی اچھے سے بخار کے سمیں پر یا بخار کے بعد دی جانے والی عوشتی ہے جو آپ ایک سے دو چمچ روز بخار کے سمیں یا اس کے بعد بھی ایک سے دو ہفتے تک لے سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ہے بخار کے بعد ہونے والی انوریکسیا کی سمجھ اور وہ چپتہ کی سمجھ سے ہے جس میں آپ کا کھانے میں من نہیں لگتا وہ بلکل سے سماپت ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہے شریر میں جو آپ کی فنکشننگ ہے بوڈی فنکشننگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے دنے بھائی